بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عقائد اہل سنت پر پہرہ دیتے ہوئے جن تند و تیز آندھیوں کا ہمیں سامنا ہے یقیناً اغیار تو اغیار ہیں مگر آج مجموعی ماحول کو دیکھ کر مجھے قائد اہل سنت کی زبان سے نکلا ہوا کسی شائر کا وہ شیر یاد آ رہا ہے ایسے حالات میں آپ کہا کرتے تھے دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی یعنی تیر کس نے مارا ہے پلٹ کے دیکھا تو وہ اپنے ہی تھے کوئی بیگانہ نہیں تھا ایسی صورتحال آج ہمیں بھی اس کا سامنا ہے اللہ فضل کرے گا انشاءاللہ فتح کا جنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوگا چونکہ ہم ناموس سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ کی خاطر اور صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خاطر جو کہ دونوں ملتے ہیں تو اس کا مجموعہ عشق رسول علیہ السلام کہلاتا ہے اس کے لئے وقت کے تندو تیز توفانوں کے مقابلے میں اللہ کے فضل سے ہم کھڑے ہیں اب مزید گفتگو سننے سے پہلے آپ یہ کلپ سنیں اور اس کے بعد میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں میرا یہی موقف ہے کہ یہ خطا تھی ہی نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ خطا ممکن نہیں ان سے خطا یہ تو اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ ان سے خطا ممکن ہے خطا ممکن ہے ہو سکتی ہے خطا ان سے لیکن اللہ پاک اس کے اوپر اپنی حفاظت کی چادر جو ہے وہ تان کر تو اس خطا سے ان کو صاف کر دیتا ہے اس سے رجوع کروا دیتا ان کا یا جو بھی طریقے کار ہو یہ حضرت جن کا آپ نے کلپ سنا مسلک اہل سنت و جماعت کے لیے ان کی بڑی خدمات اور ان کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی اور مناظرے کی یہ بڑی اچھی تحریریں ان کی موجود ہیں شیخ الحدیث و التفسیر حضرت مفتی محمد اشرف القادری مرادیاں شریف گجرات ایک بڑے ذہین اور مستند مناظر ہیں اہل سنت و جماعت کے یہ جو موجودہ مسئلہ چل رہا ہے اس میں بھی ان کا نام میرے سامنے پیش کیا گیا کہ جب یہاں تیہ ہو رہا تھا کہ یہ مسئلہ اس پر مشاورت کی جائے اور مفتیانِ کرام پیرانِ طریقت بیٹھ کے سوچیں تو اس میں ان کا بھی نام حضرت میاں محمد تنویر احمد نقشبندی صاحب نے پیش کیا تو میں نے کھلے مات سے قبول کیا حالانکہ وہ جو ان کے بھائی نے افضل قادری نے فیضاباد میں لفظِ خدا بولا تھا دوسرے بابے پر تو اس وجہ سے میرا بڑے تحفظات تھے کہ یہ کیوں نہیں اس کو سمجھاتے نیجی محفلوں میں یہ کہتے ہیں کہ اس نے غلط کیا تو کیوں نہیں سمجھاتے کیونکہ ان کے شگرد بتاتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں انہوں نے غلط کیا اس لحاظ سے میرے اوپر ذہنی بوجھ بھی تھا کہ میں ان کو کیوں بلاؤں لیکن پھر بھی میں نے میاں صاحب کی وجہ سے اور کہا کہ مسئلے کے لیے اگر وہ تشریف لائیں تو ضرور تشریف لائیں اگرچہ وہ پھر تشریف نہیں لائیں مگر اب آج ان کے کچھ ارشادات سننے کو ملے حالانکہ میں نے کھلی دعوت دی تھی سارے علماء کو اور وہ کلپ آپ میرا سن سکتے ہیں جو چودہ جون کو تعوت دی تھی کہ کوئی بھی یہ جو پیر صاحب کی عبارت ہے اس کو سوال اور جواب کو اکٹھا کر کے اس سے اچھی تقریر کر کے مجھے سمجھا دے تو میں اسی کے لفظ قبول کر لوں گا جیسے باقی کسی نے اس طرف کوئی توجہ نہیں کہ ان کے طرف سے بھی کوئی جواب نہیں آیا لیکن اب جو ہیں وہ یہ بولے ہیں وہ شاعر نے کہا تھا کہ دیوار کیا گری میرے کچھے مکان کی لوگوں نے میرے گھر میں رستے بنا لئی یعنی ایک بندہ جو سمجھے اس کو جو سارے ہی مار رہے ہیں تو چلو دو میں بھی لگا دیتا ہوں تو ویسے یہ شاعر کے گھر کی دیوار گری تھی ہم نے ہمارا گھر سلامت ہے ایمان سلامت ہے مکان سلامت ہے اور یہ کچھ وقت کا غبار ہٹے گا تو انشاءاللہ سب کو پتا چلے گا کہ ہم کربلا وقت میں حسینیت کا کردار ادا کر رہے ہیں اور کچھ لوگ صرف غلط فامی میں مارے جا رہے ہیں آخر بندے کی اس بہن سے لفظ نکلی جاتے ہیں میں بھی کہتا ہوں نکل جاتے ہیں مگر یہ جو لفظ نکلے ہیں یہ میں چودہ صدیوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں اور سمجھتے ہیں لفظ نکلی جاتے ہیں تو واپس کیوں نہیں لیتے ہیں لفظ نکلی جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ پھنس گیا ہے اب نکلے گا کیسے اب اس کا حشر فلان عالم دین جیسا ہوگا اب اس کا حشر فلان میں نے کہا مجھے کسی پہ یوں کیا سے نہ کرو جنہوں نے تنقیز کیے میں تو عظمت سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پیرہ دے رہا ہوں وہ اس بات سے ناراض ہیں جو دوسرا ٹولہ کرتا ہے اس پہ راضی ہیں جو اہل سنت کا چودہ صدیوں سے عقیدہ ہے اور اس کا اس وقت میں پرچار کر رہا ہوں جہازہ میں ایسے سارے لوگوں سے کہتا ہوں سیاد شاد ماہ ہے مگر یہ تو دیکھ لے میں آ گیا کہ سایہ تہہ دام آ گیا یعنی وہ شکاری جو کسی جانور کے سائے کو پنجرے میں دیکھے خوش ہو جائے کہ آج شکار میں نے بڑا کر لیا اس کو پتہ نہیں سایہ اور ہوتا ہے شکار اور ہوتا ہے سیاد شاد ماہ ہے مگر یہ تو دیکھ لے میں آ گیا کہ سایہ تہہ دام آ گیا یہ جو شکاری کا جال ہے کہتے ہیں بھنس گیا ہے وہ تو میرا سایہ کسی نے شاید دیکھو گا پنسہ ہوا میں تو جال میں آئی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے چونکہ میں تو کہہ چکا ہوں یقیناً اس چراغِ رہ گزر کا بھی خدا تو ہے اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے یہ میرا ہاتھ بھی پکڑا ہے سید کی ولایت نے میری پہچان میں بھی ہو سیازم کا حوالہ ہے نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے خدا و مصطفیٰ کے فضل نے مجھ کو سنبھالا ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کوئی بڑے نیٹورک کے لحاظ سے کوئی اپنے وزیروں کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے کوئی کسی لحاظ سے کوئی کسی لحاظ سے کوئی اپنا کوئی زخم چاٹ رہا ہے کوئی زخم چاٹ رہا ہے چلو آپ پنسہ آئے ہم بھی اپنا بدلہ لے لیں اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے لیکن جلد ہی انشاءاللہ پتہ چلے گا اور پھر اس دن بھی چلے گا حشر کو ہوگا یہ معلوم ہارا کون اور جیتا کون اچھا جی یہ جو حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا اس میں سب سے پہلے تو کچھ میں ریکارڈ کی غلطی درست کرنا چاہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت قبلہ استاذ العلماء مفتی محمد ظہور احمد جلالی صاحب میرے استاذ ہیں اور میں نے ان سے بہت سا پڑا ہے مگر یہ فرما رہے ہیں ان کے ایک استاذ ہیں جن سے انہوں نے سارا درست نظامی پڑا ہے ہاں جی اور وہ ان کے استاذ جو ہیں وہ میرے شاگرد ہیں اپنے لفظوں میں جو ابھی آپ نے سنے کہ ان کے ایک استاذ ہیں جن سے انہوں نے سارا درست نظامی پڑا ہے سارا درست نظامی اور وہ کہتے ہیں وہ پھر میرے شگرد ہیں اس لحاظ سے آج انہوں نے حملہ بھی آسان سمجھا کہ شگرد کا شگرد ہے تو کوئی بات نہیں جو کر لے تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یقیناً وہ میرے استاز ہیں اور انہوں نے بڑا مجھے شفقت سے پڑھایا ہے اور ان کا میرے دل میں بڑا عدب و احترام ہے مگر یہ کہ سارا درس نظامی تو میں تحدیث نعمت کے طور پر بتاتا ہوں کہ میرے وہ بھی استاز ہیں کہ اگر میں آج ان کے شگردوں کے لحاظ سے میں کہوں نہ کہ وہ فلاں فلاں بندہ میرا استاز بھائی ہے تو سب کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی حضرت علامہ محمود احمد رزوی صاحب قدس اصیر والعزیز جہاں پیچھے آج اور کچھ اقائد کی گردش ہو رہی ہے وہ بھی میرے استاز بھائی ہیں ایک مشہور شخصیت کرم شاہ ازھری ان پر بھی ہمارے بہت سے تعفوزات ہیں شاید کسی وقت وہ بھی بیان کرنے پڑ جائیں وہ بھی استاز کے لحاظ سے میرے استاز بھائی ہیں وہ شیخ العدیس علامہ غلام رسول رزوی صاحب تفہیم البخاری والے جو حضرت مہدیس آزم رحمت اللہ علیہ کی مسند پر ان کے وسال کے بعد جنہوں نے دورہ حدیث پڑھایا وہ بھی میرے استاز بھائی ہیں حضرت علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری صاحب وہ بھی میرے استاز بھائی ہیں کتنے میں گنوں اور یہ کن استادوں کی میں بیعت کر رہا ہوں ملک المدرسین حضرت علامہ عطا محمد بند آلوی چشتی گولڑوی قدس حسیر العزیز بکی شریف میں مرکز آل سنت مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکی شریف میں مسلسل میرے اسباق کی خاطر انہیں رکھا گیا اور تین سال صرف میری سبق استازوں کے پاس کیسے کو ایک سبق مل جاتا تو وہ طالب علم یعنی غنیمت سمجھتا کہ میرا ایک سبق مل گیا ہے مجھے تو میں ایک سبق پر گزارہ کر لیتا ہوں روزانہ کلاس میں ایک سبق میں شرکت باقی سنتا رہوں گا تو وہاں حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالی کے وسال کے بعد اللہ ما اتامہم بندیالوی رحمہ اللہ تعالی کو خصوصی طور پر لائے گیا اور یہ بہت بڑا بہت بڑا قدم تھا بکی شریف میں حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالی کے سہبزہ دگان والاتبار کی طرف سے اور یہ شرائط میں لکھا گیا تھا کہ قبلہ بندیالوی صاحب رحمت اللہ علی کے پاس چار سبق میرے ہوں گے اور جو ختم ہو جائے گی کتاب اس کے جگہ پھر چوتھے اس جگہ کوئی نئی کتاب میری شروع ہوگی اس کے بعد اگر وہ کسی کو پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ پڑھائیں لیکن چار سبق تاکی زور ہو جاتی کیونکہ دو دو ڈائی ڈائی گھنٹے کا سبق ہوتا تھا تو عمومی ان کا فلسفہ منطق بطور خاص مشہور ہے کیونکہ بندانا چیز نے آپ سے تفسیر بھی پڑھی تفسیر بیضاوی بندانا چیز نے آپ سے حدیث بھی پڑھی یعنی سبقاً آدھی مشکات شریف اور آدھی پھر بعد میں دیگر سازدہ سے پڑھی توزیر تلوی دو سال پڑھی ان سے ان سے متول یعنی علمِ معنی منطق اور معقولات کی آخری کتابوں تک ان سے پڑھی اکلیدس وغیرہ صدرے تک سارے یہ اسباق زواحدِ سلاسہ یعنی آج جن کتابوں کے شاید نام بھی ختم ہو رہے ہوں تو بہرحال پورے تین سال ان سے یہ تلمز کا شرف مجھے ملا جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے علم کے لحاظ سے مجھے یعنی جو ایک پختگی میسر آئی تو وہ ان کا خصوصی انداز تدریس تھا اور اللہ تعالی نے یہ موقع مجھے فرہم فرمایا اس کے علاوہ شیخ الفق حضرتِ مفتی محمد کریم بخش جلالی صاحب جن کا بھی میری حمایت میں کلپ بھی آیا ہے یہ وہ شخصیت ہیں کہ حضرتِ حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالی کی ظاہری حیات میں فتوہ ان کے ذمہ تھا اور بڑے بڑے سہفزادگان ہزاروں ان کے شاگرد ہیں اور میں بھی ان کا شاگرد ہوں شیخ الحدیث حضرتِ مفتی نظیر احمد جلالی صاحب جن کے ہزاروں شاگرد ہیں اور بڑے بڑے آستانوں کے سجدانشین ان کے شاگرد ہیں وہ بھی میرے استاذ ہیں پھر عرب دنیا میں بڑے بڑے اساسدہ بالخصوص عرب دنیا کی وہ منفرد علمی شخصیت جن کی عربی میں تفسیر ہے حدیث کی شرعہ ہے علمِ کلام میں ان کی کتابیں ہیں نح منطق میں ان کی کتابیں ہیں کئی جلدوں میں ان کا فتاوہ ہے وہ عظیم عالم جو عالمِ عرب میں سنیت کے لحاظ سے بھی سب سے اہم تھے اور اللہ نے ان کو لمبی عمر دی یعنی جب میں ان سے پڑا تو وہ صدی سے اوپر ان کی عمر تھی اور وہ حضرت سیدنہ غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے اندر یعنی تدریس فرماتے تھے اور عراق کے شیوخ ان کے پاس آکے پڑتے تھے تو شیخ عبدالکرین محمد المدرس البغدادی اس طرح یعنی بہت سے میری اساسزہ ہیں تو ایک تو یہ ریکارڈ کے لحاظ سے میں ارز کرنا چاہتا تھا دوسرا انہوں نے کہا کہ انہوں نے حضرت پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ بکی شریف والے جن کے بیٹے کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تو یقیناً حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی قدس حصیر العزیز ان کی بڑی میربانیاں ہیں مگر میں نے بیعت جو کی تھی تو وہ حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تو میں نے یعنی اس سلسلے میں بڑا اببا جی سے جھگڑا کیا کہ چونکہ حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالی اس وقت بیمار ہو گئے اور فیملی ہسپتال کے اندر لاہور تو میں نے کہتا تھا کہ کوئی پتہ نہیں اللہ کے کاموں کا کہ آپ مجھے بیعت کروائیں تو نمی کلاس کے اندر پھر مجھے اور میرے بھائی محمد آسن صاحب کو امکٹھا کہ بلا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو گھر دعوت دی گئی اور بیعت کروایا گی تو حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے دستحاق پرست پر میں نے بیعت کی ورنہ یعنی ویسے جو میری تقریباً عمر ہوگی چھ سات سال اس وقت سے میں حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھتا تھا یعنی گھر اندر جبکہ بھی جو پردہ ہوتا ہے اس کے لحاظ سے بھی کوئی معاملہ نہیں تھا چونکہ عمر میری بالکل چھوٹی تھی تو یہ دو باتیں تو ریکارڈ صحیح کرنے کے لحاظ سے ہیں آگے یہ ہے کہ اس مسئلہ کے لحاظ جو میں نے گفتگو آپ کی سنی تو وہی صورتحال ہے جو دیگر لوگوں کی ہے یعنی جو موضوع ہی نہیں اس پر بات ہو رہی ہے نہ انہوں نے تقریر سنی نہ انہوں نے میری کوئی وضاحتی تقریریں سنی یہ نہیں کہ میں کہوں کہ مڑی بڑی تقریریں اہم ہیں انہیں سننی چاہیئے تھی لیکن جب انہوں نے رائے دینی ہے کسی چیز کے بارے میں تو پھر تو سننا پڑے گا کہ کس پس منظر سے کاٹ کے یہ جملے دیئے گئے ہیں پہلے کیا بیان ہو رہا ہے یعنی میں تو دے رہا ہوں یہ اتراز کا جواب اور میں نے کہا کوئی دوسرا اس طرح اگر کوئی لفظ سمجھتا ہے کہ یا تو امکان خطا کے لفظ جو بولے ہیں پیر صاحب نے اور جواب اچھا دیا جا سکتا ہے تو وہ دے یا جو میں نے تشریح کی ہے اس سے اچھی تشریح کر سکتے ہو تو وہ کرو کسی نے بھی نہیں کی اور وہ لفظ بولے گئے جوابی طور پر اور یہ سارے بحث کر رہے ہیں عمومی حالات اور میں نے بڑی لمبی اس پر مثالیں دی ہیں کہ ان اللہ لیس بیعور یہ اللہ کی شان بیان کرنا عام حالات میں مناسب نہیں ان اللہ لیس بیعور کا مطلب ہے اللہ کانا نہیں تو عام بندہ بھی کہے گا کیا مجبوری ہے یہ کہنے کی تم کو رعوف ہے رحیم ہے رحمان ہے خبیر ہے قدیر ہے علیم ہے نصیر ہے یہ تم کیوں کہتے ہو حالانکہ نفی کی گئی ہے نا عیب کی کانا ہونا عیب ہے اور نفی ہے مگر ذوق کو ٹھوکر لگتی ہے کہ کیا ضرورت ہے مگر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو خاری کی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود فرمایا ہے تو اب جب سرکار نے فرمایا تو اب نامناسب نہیں کیوں فرمایا ہے جواب دیتے ہوئے اس وقت یہ لفظ مجبوراً بولنے پڑے تو ہمیں بھی یہ لفظ مجبوراً نہیں بولنے پڑے اس وقت کیسے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا رد فرما رہے تھے اور دجال کے رد کے لحاظ سے یعنی آپ نے فرمایا وہ کہے گا میں اللہ ہوں تو آپ فرماتے انہو اعور و ان اللہ لیسا بیعور کہ یہ کانہ ہے دجال تو کانہ ہے اور اللہ تعالیہ تو ایسا نہیں ہے اب چونکہ دجال کا رد آور کے لحاظ سے پہلے کسے نبی نے یہ نہیں بتایا جو میں بتا رہا ہوں اس کے بارے میں کہ وہ آور ہے اور اللہ تعالیہ ہونے کا وہ دعویہ کیسے کرتا ہے کہ میں اللہ ہوں کیونکہ اللہ تو آور نہیں ہے اس بنیاد پر وہی لفظ جو عام حالات میں نامناسب تھا مگر جب سرکار نے بولا تو اب کیسے کوئی تصور کرے کہ نامناسب ہے اب تو اس مقام پر سرکار سے بڑھ کر آدابی علویت کون جانتا ہے تو یہ سارے حضرات نے سمجھے ہی نہیں کہ میں کس محاذ پر لڑ رہا تھا وہ میں نے یہ لفظ بولے میں کس کا جواب دے رہا تھا کاش کہ یہ سن لیتے تو انہیں پتا چلتا کہ اس خیاردار وادی سے گزرنا کیسے ہے اور یہ کہاں سے گزر رہا ہے یعنی ایک ہے عام حالات میں گلی سے چلتے ہوئے عام بڑے سٹائل سے گزرنا عام چال میں اور ایک ہے کہ جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں بڑا مشکل رستہ ہے اور کوئی کہے کہ یہ کیوں نہیں سیدھا ہو کے کیوں نہیں چل رہا ہے سیدھا ہو کے چلے یہ کیوں کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے اسے پتہ نہیں کہ آگے رستے میں سے گزرنا کیسے ہے کتنا خطرناک رستہ ہے اور وہ گزرنے کی غلطیاں نکال رہا ہے تو مقام یہ تھا مقام جواب تصفیہ مابین سننی وشیہ میں یہ حوالہ دے کے اوپر باس کر رہا تھا اور جب یہ بات ہوئی تو چالیس سے زائد اولہ مہو مشایخ بیٹھے تھے شجوخ الادیز تھے پیرانے طریقت تھے سادات کرام تھے مجمع میں روافض بھی بیٹھے تھے تو کیا کسی کا بھی ذہن حاضر نہیں تھا کیا کسی کے بھی حواس اتنے تیز نہیں تھے کہ گستاخی کو سنگ لیتے کہ بوے گستاخی آئی ہے چونکہ سارا مضمون ان کے سامنے تھا اور بعد کا کوئی حصہ کاٹا نہیں گیا تھا تو کسی کو کوئی معمولی سا خیال بھی نہیں آیا کسی نے نہ اس وقت کہا نہ دوسرے دن کہا نہ ایک مہینے بعد کہا نہ آج تک کہا تو جب یہ حصہ کاٹ کر پھر اسے خود گستاخی بنا کر اس رفضی لونڈے نے پیش کیا تو اس کے بعد دیکھو یعنی پراپوگنڈے کا کتن اثر ہوتا ہے ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس کی تقریر تو سنو پہلے بیان کیا ہو رہا ہے اور وہ اس نے فوراں جو بعد میں جملہ بولا ہے کہ جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول پاک اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تو جن کے جگر کا ٹکڑا تھی انہی کے فرمان کے سامنے سر تسلیم غم کر لیا اس میں بیان تھا کہ یہ شرطیں کتنی ہیں اس میں اور نعرہ پھر بھی ہے بے خطا بے گناہ سیدہ ظاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جواب دینے کی مجبوری ہے اور خطا خطا اجتہادی ہے وہ باد والے لفظ ہے کچھ کہتے ہیں تم نے ساتھ بولنا تھا آلہ کے حدیث شریف میں لمک طرف آدم الخطیعتا ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے مستدر کے لئے حاکم میں اور آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رزویہ شریف تیسویں جلد میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کا ارتکاب کیا اب ساتھ اجتہادی نہیں لکھا ہوا لیکن چونکہ اصول یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوتی ہے لیکن میں نے تو ذکر کیا تھا میں نے ذکر کیا تھا صرف خطا اجتہادی ہی نہیں بلکہ اس کی اگلی قسم بھی ذکر کی تھی کہ خطا اجتہادی کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ ہوتی ہے جو برقرار رہتی ہے حضرت سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خطا اجتہادی تھی جو کہ عیب نہیں تھی گناہ نہیں تھا ایک ثواب تھا مگر وہ خطا اجتہادی برقرار رہی مگر ایک خطا اجتہادی وہ ہوتی ہے جو برقرار نہیں رہتی اور پھر اس کی دو قسمیں ایک وہ ہے جو سریع الزوال ہے دوسری وہ ہے جو بتیع الزوال ہے یعنی زائل ہوتی ہے ایک یہ فوراں ہو جاتی ہے دوسری یہ ہے کہ کافی دیر کے بعد ہوتی ہے تو میں نے تو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ کے پیش نظر اگلا جملہ بول کے کہ جب حدیث سنی تو سر تسلیم خم کر لیا کہ خطا اجتہادی تھی اجتہادی کی وہ قسم جو باقی نہیں رہتی پھر اس کی وہ قسم جو دیر سے نہیں سریع الزوال فوراں زائل ہو جاتی ہے یہ جملہ میرا میں ہفتہ بعد نہیں بول رہا اسی تقریر میں ہے کیونکہ میں چودہ صدیوں کا عقیدہ بیان کر رہا تھا اور ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید سبقت لسانی سے لفظ نکل گیا ہے اور اب زد کر بیٹھا ہے واپس نہیں لے رہا تو یہ معاملہ تھا کہ کس پس منظر میں میں نے بولا اپنی طرف سے بھی نہیں پھر پیر صاحب کی عبارت پیش کر کے اس کی تشریح میں بولا تو یہ جو اٹھتا ہے عرشت سید کازمی شاہ صاحب زیدہ شرف ہو سمیت وہ سمجھانا شروع ہو جاتا ہے کہ خطا کی نسبت کرنے کی ضرورت نہیں مسئلہ فدق تو ویسے بھی بیان ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں یہ تو ہمارا موضوع ہی نہیں میں خود کہتا ہوں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہوئے لفظ خطا کی کوئی نسبت کی ضرورت نہیں اور ابھی میں بتاؤں گا یہ جو میرے ناسے ہیں مفتی محمد شرف القادری مجھے تو نصیت کر رہے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں آپ نسبت کر گئے ہیں اور نسبت بھی اس بات اور وقوع والی کر گئے ہیں اس رستے میں جو نکلے گا پتا تو اس کا چلے گا تو اب یہاں پر میں نے جواب دیتے ہو کیا تھی صورتحال روافظ کا جو اعتراض ذکر کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید حضرت سید نفیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب یہ لکھا اس کے بعد اتنے سالوں میں شاید جو اس وقت زندہ لوگ ہیں ان میں سے کسی نے بھی کبھی یہ جواب نہیں دیا اعتراض کر کے دیا ہوتا تو انہیں پتا ہوتا کہ یہاں سے گزرنے کی مشکلات کیا ہیں عام چال نہیں یہاں خاص رستہ ہے تو یہاں عام چال کے تقاضے نہ دیکھو یہاں مجبوری ہے جواب کی حملہ ہے پورے دین پر کیا حملہ ہے کہ روافظ اس کے ذریعے سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ظائل کرنا چاہتے ہیں یہ بقاعدہ ان کی دلیلوں میں لکھا ہے شرعہ مقاصد جو ہمارے عقیدے کی کتاب اس کے آٹھویں جلد میں کہ ان کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ نہیں معذر اللہ کیوں وہ کہتے ہیں ان میں خلافت کی اہلیت نہیں تو انہوں نے پہلا کیا بننا تھا یہ تو چوتھ بھی نہیں بن سکتے معذر اللہ ان میں اہلیت نہیں کیوں آہلیت نہیں فدق کے مسئلہ سے تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آیت تطہیر جو ہے وہ حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی وہ آیت تطہیر انہما یرید اللہ والے تو وہ کہتے ہیں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی کہ نہ تو معصومہ ہیں ابو بکر صدیق غیر معصوم ہیں تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ معصومہ ہیں تو وہ تو خطاکاری نہیں سکتی یہ روافظ کا نظریہ یعنی ان کے نزدیک معصوم اجتحادی خطا بھی نہیں کر سکتا اور ان کے نزدیک معصوم کا درجہ نبی سے بھی اوپر ہے ماذا اللہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ تو معصومہ ہیں وہ تو خطاکاری نہیں سکتی اور ابو بکر صدیق معصوم نہیں رضی اللہ تعالیٰ نو اور وہ خطا کر سکتے ہیں تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کا تو فرمان فرمان نبی علیہ السلام کی طرح ہے جو کہ معصومہ ہیں تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کو تو اگلے لمحے ایمان نہ چاہیئے تھا چونکہ سیدہ پاک تو خطا کری نہیں سکتی اب جب انہوں نے نہیں مانا نہیں دیا تو معاذ اللہ کہنے لگے انہوں نے ظلم کیا اور پھر آگے لا ینال احدی والمین آیت پڑھ کے کہتے ہیں ظالم بندہ تو خلیفہ با نہیں نہیں سکتا تو جب وہ تھے معاذ اللہ ظالم تو ان کا جمعہ ہوا قرآن کیسے صحیح ہو سکتا ہے یہ فدق سے قرآن تک عملہ ہے اس کا ذکر کر کے میں جواب دے رہا تھا اب ان میں سے کوئی بندہ جن میں پہلے بھی کہا کہ تم دلیل جو دی اس کے ساتھ ملا کے جواب کیونکہ سوال جواب میں ماخوض ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ جس وقت یہ کہتے ہیں تمہارے پاس قلم ہے تم کہتے ہو نہیں اگرچہ تم یہ نہیں کہا کہ قلم نہیں قلم نہیں یہ نہیں بولا صرف نہیں کہا تو جس کا سوال تھا وہی جواب میں بھی ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نہیں کہہ کہ کہہ رہا ہے میرے پاس روٹی نہیں کیونکہ جب پوچھا سوال قلم کا گیا ہے تو جواب میں بھی وہ چیز ماخوض ہوگی اس بنیاد پر حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو جواب ہے وہ دلیل کے ساتھ ملا کر کوئی ذکر کرے تو پھر بتایا کہ وہ میرے اوالی تشریح کے علاوہ کیا تشریح کرتا ہے یعنی جب وہ پورے دین پر حملہ کر رہے ہیں رفضی اس طرح کہ چونکہ سیدہ تو خطا کر ہی نہیں سکتی معصومہ ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نہیں ہیں تو انہوں نے نہیں دیا تو پھر معظلہ ظلم کیا اب پیر میر علی شاہ صاحب ظلم کی نفی کرنا چاہتے ہیں وہ یہ نہیں لینے دینا چاہتے کہ یہ جھوٹا اعتراض حضرت صدیق اکبر اللہ تعالیٰ انہوں پر برقرار رہے تو جب وہ سوال میں کہتے ہیں وہ خطا نہیں کر سکتی تو نہیں کر سکتی تو وہ بکر صدیق ظالم ہے معظلہ تو اب حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو مجبوری تھی کہ کہتے کر سکتی ہیں یہ امکان خطا انہوں نے ذکر کیا یہ تھی مجبوری برنا جواب ہی نہیں ہو سکتا تو انہوں نے بار بار چار بار اس کا ذکر کیا کہ ہم آیت تطہیر مانتے ہیں مگر آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے خطا نہیں ہو سکتی چار بار انہوں نے لکھا کیوں اب یہ تھا جواب اس کے بغیر بن نہیں سکتا تھا تو اس بنیاد پر یعنی جس مقام کی بحث ہو رہی ہے اس کی طرف دیکھتا ہی کوئی نہیں اور مجھے نصیت کر رہے ہیں کہ اس کے بغیر بھی ذکر ہو سکتا ہے اور میں حیران ہوں کہ یہ بڑے محترم ہے مفتی محمد شرف القادری لیکن ان کو کسی نے غلط رستے پر ڈال دیا اور وہ مجھے پتا ہے کہ کیسے کس نے کیا لیکن یہ جو لفظ بول گیا ان سے تو بڑا مسئلہ بن گیا سب سے پہلے تو یہ مجھے سمجھانا چاہتے تھے کہ خطا کی نسبت نہ کرو حالانکہ جہاں انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ میں نے کیا وہاں میں نے کی نہیں وہاں تو میرے نزدیک خود بھی جائز نہیں دو مرحلوں میں کہ مطلقن ذکر ہو یا باغ فدق کا ذکر ہو میرے نزدیک تو یہ جوابی طور پر پورا دین بچانے کے لیے اور وہ بھی مشروط وہ بھی خاص نیک معنی میں اچھے معنی میں اور ان کا ذرا آپ یہ کلپ سنیں میرے یہی موقف ہے کہ یہ خطا تھی ہی نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ خطا ممکن نہیں ان سے خطا یہ تو اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ ان سے خطا ممکن ہے خطا ممکن ہے ہو سکتی ہے خطا ان سے لیکن اللہ پاک اس کے اوپر اپنی حفاظت کی چادر جو ہے وہ تان کر تو اس خطا سے ان کو صاف کر دیتا ہے ہاں جی اس سے رجوع کروا دیتا ان کا اب اس میں تم نے دیکھا کہ یہ فرما رہے ہیں میرا موقف یہ ہے کہ یہ خطا تھی ہی نہیں یہ خطا تھی ہی نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ خطا ان سے ممکن نہیں ان سے خطا تو اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ خطا ممکن ہے اب نسبت کی ہے یا نہیں کی ان سے یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان سے اتفاق اہل سنت کا کہ خطا ممکن ہے تو اول تو یہ جو جملہ یہ بول رہے ہیں اسی پر ہی دیکھیں کہ کتنی گالیاں ان کو پڑھیں گی کہ یہاں تو اب ایسے لوگ بھی ہیں سنیوں کے اندر جو شمار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سیدہ پاک تو ہی محسومہ اور یہ عقیدہ جو بتا رہے ہیں لیکن بات صحیح کر رہے ہیں لیکن چونکہ میرے والے رستے پہ آئے ہوئے ہیں میرا رد کرنے کے لئے تو حصہ ان کو بھی اب ملنا شروع ہو جائے گا اس پر کہ خطا ممکن ہے آگے کیا ہے ہو سکتی ہے خطا ان سے لیکن اللہ پاک نے اس کے اوپر اپنی حفاظت کی چادر جو ہے وہ تان کر تو اس خطا سے ان کو اللہ تعالیٰ صاف کر دیتا ہے صاف کسے کیا جاتا ہے یعنی صاف کے لفظ میں ایک تقاضہ ہے صاف کے عمل سے پہلے وہ ماننا پڑے گا ماز اللہ سمہ ماز اللہ سمہ ماز اللہ آپ یہ کہتے ہیں میں نے برطن صاف کر دیا ہے آپ کہتے ہیں میں نے چادر صاف کر دی ہے قطع نظر سجدہ پاک کے مقام کے علیہ دہ ایک مثال کے طور پر لفظ صاف کے لحاظ سے تو صاف کرنے سے پہلے تو ملوث ماز اللہ ماننا پڑے گا تو وہ تب ہوگا جب خطا کا وقوع ہوگا ورنہ صاف کرنے کی کیا ضرورت ہے تو یہ صاف والا لفظ کیوں بولا اور پھر اگلا لفظ تو ماز اللہ اتنا خطرناک بول دیا وہ کیا ہے اس سے یعنی جو کچھ ہوا اس سے اللہ رجوع کروا دیتا ہے رجوع کروا دیتا ہے نکلے تھے مجھ سے رجوع کروانے ماز اللہ سمہ ماز اللہ سمہ ماز اللہ پہنچ کہاں گے کہ سیدہ پاک رضی اللہ سے رجوع کی بات کر رہے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ان پر حفاظت کے چادرتان دیتا ہے اور اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے تو اللہ ان سے رجوع کروا دیتا ہے یہ پھر ایک بار یہ جملہ سنیں میرا یہی خطا ممکن ہے خطا ممکن ہے وہ سکتی ہے خطا ان سے لیکن اللہ پاک اس کے اوپر اپنی حفاظت کی چادر جو ہے وہ تان کر تو اس خطا سے ان کو صاف کر دیتا ہے اس سے رجوع کروا دیتا اس سے رجوع کروا دیتا اس سے رجوع کروا دیتا یعنی جو کام ہوا اس سے رجوع کروا دیتا ہے تو رجوع کس سے کروا جاتا نیکی سے رجوع کا لفظ مستلزم ہے کم از کم نامناسب کو اس کے بعد ہے خطا تو رجوع ماننا یہ مجھے سمجھانے اچھا نکلے ہیں کہ کوئی چیز ان کے ذمہ مان گئے ہیں تو پھر ہی کہتے ہیں کہ اللہ رجوع کروا دیتا ہے باقی نیرے 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 تو یہ میرا جملہ سن کے ہی تو آپ سمجھ جاتے کہ میں کیا کہ رہا ہوں میں نے تو رجوع والا بول نہیں میں نے تو فورا بول دیا کہ جب جن کی جگر کا ٹکڑا تھی ان کی حدیث سنی تو سر تسلیم خم کر لیا اور آپ کہہ رجوع رجوع کروا دیتا ہے اللہ تعالی کچھ ہوتا ہے تو پھر رجوع کروا دیتا ہے یہ جملہ آپ نے کیسے بولا اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر آپ کو کتنی گالیاں پڑتی ہیں رجوع کا لفظ سجدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے بارے میں بول دیا اللہ نے ان پر حفاظت کی چادر جو تان رکھی ہے یعنی محفوظ ان الخطہ ہیں تو محفوظ ان الخطہ کا آپ یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ تو اس خطہ سے اس خطہ سے اب اگلے لفظ سارے بتاتے ہیں کہ آپ ان کا وقوع مان رہے ہو تو اس خطہ سے ان کو صاف کر دیتا ہے تو پہلے ہوئے خطہ امکان ہی نہیں صرف اور پھر ان کا یا جو بھی طریقے کار ہو تو خطہ تو تھی ہی نہیں کیونکہ رجوج ہو گیا ہے خطہ تو تھی ہی نہیں کیوں رجوج اور رب نے کروا دیا ہے تو وہ جو لفظ میں نے فورا ساتھ بول دی تھے میرے ذمہ اب بھی ڈال رہے ہو کہ میں خطہ مان رہا ہوں میں نے تو جو مشروط وقت میں یہاں آپ تو کوئی جواب نہیں دے رہے شیعوں کو ویسے ہی آپ نے یہاں تک کہہ دیا تو میں نے تو جواب بھی طور پر سیدنا محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کی لفظوں پر بات کرتے ہوئے جوابی طور پر مشروط طریقے سے خاص مانے میں کہ جس کو صاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں جہاں رجوع کی ضرورت ہی نہیں وہ چیز مانی تھی اور وہ بھی یک لمحہ اور پھر جب سنا تو قبول کر لی ہے اس واسطے میں کہتا ہوں یہ تیسرے محلے میں بھی میں تو وہ بیان کر بھی میرا دل اور میری زبان یہی کہہ رہی ہے بے خطہ بے گناہ سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ تو رجوع تک پہنچ گئے کہ اللہ ان سے رجوع کرواتا ہے یا تیسرہ کی اور طریقہ ہے کہ اللہ اس خطہ سے ان کو کیسے صاف کرتا ہے یہ اللہ کی عبارت کو سمجھانے کے لئے ابھی سیدہ صاحب کو بھی میں نے دیا ہوا ہے ہوم ورک تو میں کبلہ مفتی صاحب مفتی محمد اشرف القادری حافظ اللہ تعالی سے بسد عدب یہ پیش کر یہ میرے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ انہوں نے بڑی بیعدوی کی بزرگوں کی میں تھوڑی سی اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ میرا یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی بڑا مہمان آتا تو میں گیٹ پہ استقبال کرتا ہوں ہم نے تیاری کی اور صرف یعنی تقریباً وہ جو بڑا ائر جنرنیٹر والا ہوتا ہے جس سے پورا حال ٹھنڈا ہو آلہ کہ لگے ہوئے تھے ایسی تو میں نے کہا کہ ٹھنڈے محول میں بات ہو بزرگوں سے فروٹ کا احتمام مشروبات کا احتمام کھانے کا احتمام یہ سب کیا بے عدوی تھی اور پھر ہم نے نشست بنائی آلہ کہ یہ جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں یہ ایک ہی ہے تیازی نہیں ہونا چاہیے اور صرف ایک میرا نہیں یہاں ہونا چاہیے بلکہ سارے مشایق کے یہاں ہونے چاہیے یہ سب بیعت بی کے لیے تھا اور پھر کس وجہ سے میں استقبال نہ کر سکا کہ میں سوئے ہی نہیں مجھے یہ تھا کہ وہ دور درہ سے آ رہے ہیں تو میں ان کے آنے وہ پڑھیں تو میں نے وہ تیار کیا یہ مفتی عبدالکریم جلالی صاحب اس کو کمپوز کر رہے تھے تو اس صورتح حال میں یعنی وقت اثر کا تقریبا ہو گیا میں نے آصف صاحب سے پوچھا کہ مہمان کہاں تک پہنچیں انہوں نے کہا کہ کوئی موٹر وے پہ ہے کوئی فلان جگہ پہ ہے کوئی فلان جگہ پہ ہے تو میرا یہی خیال تھا کہ مغرب تک سارے پہنچیں گے چونکہ بتایا جا رہا تھا دور دور ان کے آنے کی جگہ اور یہ حضرات جو اچانک آئے انہوں نے کوئی اطلاع بھی نہیں دی ہوئی تھی کہ ہم اکٹھے اچانک آ رہے ہیں تو میں یہ پوچھ کے کہ وہ ابھی تو کافی دور ہیں تو تقریبا سوہ پانچ بجے میں غسل کرنے کے لیے باتھروم میں داخل ہوا اتفاق یہ ہے کہ جو ہی میں غسل کرنے کے لیے داخل ہوا اچانک یہ سارے حضرات کٹھے ہی آگئے یعنی وہ جو دور والے تھے وہ تو پیچھ ہی تھے ابھی یہ چند حضرات جو آپس میں رابطے میں تھے اور کہیں قریب اکٹھے تھے تو اچانک سارے اکٹھے ہی آگئے اب میں تھا باتھروم میں اب یہ بھی چونکہ ایک میرا گناہ ہے کبیرہ بنایا ہوا ہے لوگوں نے کہ وہ سنے میں جوہ دیکھو نکلے ہی نہیں بہر ہم اتنا بیٹھے رہے وہ حضرات صاحب بہر ہی نہیں آ رہے تھے تو میں تھا غسل خانے میں تو عاصف علی صاحب جنہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ابھی سارے دور ہیں اور ابھی ٹائم لگے گا مغرب تک کٹھے ہوں گے انہوں نے پھر میرے فون پر آٹھ کالیں کی میں غسل کر رہا تھا بالاخر انہوں نے مولانا محمد عابض جلالی صاحب کے بیٹے کعب کو گھر بیجا کہ آپ بلا کے لاؤ مہمان آ گیا وہ گیا تو اس نے آگے بتا کہ وہ تو ابھی نہ رہے ہیں اب میں باہر نکلا نماز اثر ادا کرتا فوراں آیا اتنے میں ان حضرات کے لحاظ سے تو تاخیر وہ بھی چکی تھی تو میں ہر ایک کو اس کی نشست پر جا کے ملا اور میں کرسی صدارت پر نہیں بیٹھا ایک حضرات صاحب نے وہ بھی تبصرہ گیا تو یہاں دو میزوں پر کتابیں تھی اصل جو ہی وہ آئے یہ بھی کہیں توہین نہ ہو جائے انہوں نے دیکھا کہ یہ میز لگے ہوئے ہیں ہر میز پر کپنیاں رکھی ہوئی ہیں یعنی ہم نے تو بڑی علمی نشست کا احتمام کیا ہوا تھا ادھر یہ لسی ڈی کہ کوئی چیز سنانی پڑے وہ یہ کیوں کپنیاں رکھی ہوئی ہیں یہ لسی ڈی کیوں لگائی ہو یہاں کیا ہونا ہے یہ ہمارے کارکنوں کو کہہ رہے تھے تو آپس میں یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نے جانا ہے بس ایک بات کرنی ہے اور اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے تو میں جب آیا تو میں سلام لے کے سب سے تو میں نے کہ میں آپ کا بہت ساتھ والے کمرے میں لے جا کر وہ جو کمپوزنگ ہو رہی تھی وہ مکمل کرنی میں وہ کتاب لینے کے لیے اس کرسی پہ چھوٹی کرسی پہ ایک پہ بیٹھا تو میں نے انستے انستے کہا کہ میں نے جو تیاری کیوں میں درہا کتاب میں کٹھی کر لیں کر رہا ہوں آپ بھی اپنی تیاری کر لیں تاکہ پھر بات ہو جائے ساتھ میں نے یہ کہا کہ آپ نے جو مجھ سے کروانا ہے کہ آپ اس طرح کی تبدیلی کریں اپنے موقف میں آپ آپس میں مشورہ کر کے وہ مجھے تحریرن دے دیں کہ آپ یہ تبدیلی کریں یہ تحریرن آپ دے دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل آپ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ یہ ہم نے لکھ کے دیا تھا میں بھی کہوں گا کہ میں نے ویسے نہیں کیا انہوں نے لکھ کے دیا تو آپ تحریر لکھیں نیچے دستخط کریں کہ یہ تم کرو آگے میں دیکھوں گا کہ کیا شریعت کرنے دیتی ہے یا نہیں کرنے دیتی تو میں وہ وضاحت کروں گا کیونکہ بڑا اہم کام ہے پورے دین کا مسئلہ ہے یہ ویسے لفظ نہیں نکلے ہوئے یہ پیچھے اصول ہیں تو میں نے بڑے عدب سے کہا کہ آپ جو ہے وہ اس پر لکھیں یہ سارے حضرات ہمارے شفی جلالی صاحب علامہ حدری صاحب صاحب جانتے ہیں تو یہ میں نے عرض کیا اور اس میں یہ بھی تھا کہ آپ اگر لکھ کے نہیں دیتے جو پیچھے بھی رستے میں ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو اور لکھوانا تھا تو میں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ وہ حضرات بھی آ جائیں تو نماز مغرب کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا مغرب میں تو پھر لمبا ہے آخر میں کھانے کا اتمام ہے تقریبا نو بجے تک سارا علاز ختم ہو جائے گا تو بالکل سارے پہلو سامنے رکھ کے تو ہم نے اس کا ایک فیصلہ کرنا ہے تو حضرت قبلہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی صاحب زیدہ شرف وہ کہنے لگے کہ میں تو بیمار ہوں میں تو چلا جاؤں گا میں نے کہا نہیں حضرت ہم آپ کو سات والے کمرے میں بٹھا کے آپ کے پاؤں دباتے ہیں یہ بیدوی ہے میری ویسے دبانا تو بیدوی ہے لیکن پاؤں دبانا تو نہیں بیدوی تو میں نے کہا یہ سات والے کمرے میں آپ کے پاؤں دباتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ جلدی تو اب آپ میرا موقف سنیں گے ہی نہیں تو کس طرح کوئی بات آگے چلے گی آپ مجھے سمجھائیں پوچھیں سب کچھ ہوگا تو بہرحال ان سب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنا موقف لکھتے ہیں میں اٹھ کے ساتھ والے کمرے میں یہ مفتی عبدالکریم جلالی صاحب کہ یہ آپ کمپوزنگ مکمل کریں یعنی میں نے اتنا ہمبرک کیا ہوا تھا کہ سارا لکھا وہ ان کے سامنے رکھوں میں بھی وہیں تھا کہ سارے حضرات وہیں تشریف لے گئے تو میں نے اٹھ کے پھر استقبال کیا پھر بھی ٹھایا تو وہاں میں نے یہ کہا کہ آپ نے وہ لکھ لی یہ تحریر وہ کہہ تو لکھی تو نہیں ہے تو میں نے کہا وہ آپ وہ لکھ دیں نا تاکہ اس کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی دوسری بات نہیں سننی نہ سننی ہے نہ سنانی ہے بس ہم صرف رجوع چاہتے ہیں تو میں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ ہیں حق پر حق پر ہیں آپ لیکن ہم رجوع چاہتے ہیں یہ گواہی مفتی سعید کمر سے علوی صاحب بھی دیں گے جیسے انہوں نے دی بھی ہے مفتی عبدالکریم جلالی صاحب بھی تھے اس وقت ساتھ وہ بھی گواہی دیں گے اب میں حیران تھا کہ حق سے رجوع کیسے کروں کبھی حق سے بھی کسی دن رجوع کروایا ہے کہ مجھے حق بھی کہہ رہے ہیں کہ تم حق پر ہو اور ساتھ یہ کہ تو رجوع بھی کرو تو بہرحال میں نے کہا کہ آپ مجھے لکھ کر دے دیں تو اور اس میں ساتھ میں نے یہ بھی کہا یہ بھی شاید میری بیدوی ہے میری طرف سے ان کی کہ میں نے کہا آپ مجھے سمجھا دیں یہ سامنے چند کتابیں تھیں وہاں پر بھی میں نے کہا آپ مجھے میں نے خزائن العرفان نے کہا لی اس بات کا مجھے آپ جواب دیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں خزائن العرفان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان سے خطا ایتیادی ہوئی آدم علیہ السلام سے تو میں نے یہ درخواست کی کہ نبوت کا مقام اہل بیت علیہ مردوان کے مقام سے اوپر ہے تو اگر ہم سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے ایک چیز مانیں تو توہین نہ ہو وہ سارے اقابر کھیں اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کے لیے وہی چیز مانیں تو اسے توہین سمجھا جائے تو یہ کونسا عقیدہ بن جائے گا یعنی کیا یہ غیر نبی کو نبی پر فضیلت دینا نہیں ہے غیر نبی کو کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کی شان تو بہت بڑی ہے مگر نبیہ تو نہیں ہے معصومہ نہیں ہے اب معصوم عن الخطہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو چیز جس کا وقو مانا جا رہا ہے خطہ اجتحادی کا وقو ادھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا سے اس کی نفی کو لازم قرار دیا جا رہا ہے کہ نفی کرو رجوع کرو اگر تم اس کی نسبت کروگے تو گستاخ بن جاؤگے تو پھر یہ تو دوسرے معنوں میں جا کر جو ہے وہ یہ عقیدہ بنے گا کہ معذر اللہ کہ جس طرح رفضی غیر نبی کو نبی پر ترجیح دیتے ہیں وہی بات لازم آ جائے گی تو اس کی وضاحت ہو جائے میں نے کہا یہ میں رجوع کر کے سائٹ پہ ہوتا جاؤں گا اگر غلطی قرار دے کر رجوع کروں گا کہ بولا غلط گیا تھا میں توبہ کرتا ہوں میں رجوع کرتا ہوں میں کہا یہ فورا آگے جو پیچھے چودہ صدیوں کے امام ہیں بات ادھر جائے گی ان کی کتابوں سے وہ دکھائیں گے کہ یہ چیز جو سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کے لیے توہین ہے تو پھر آدم علیہ السلام کے لیے بطری کی اولا توہین ہوگی جو کہ نبو وہ تو اونچا مقام ہے تو پھر تمہارے فلان 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 دو چار نہیں ہزاروں انہوں نے تو لکھا ہوا ہے تو پھر ثابت کر انہوں نے رجوع بھی کیا تھا اگر رجوع تو زہر ہے کہ رجوع کسی نے بھی نہیں کیا ہوا جو کہ انہوں نے صحیح لکھا ہوا تو پھر جب رجوع ثابت نہیں ہوگا تو جو مجھ پہ فتوہ لگ رہا ہے وہ سب پہ لگے گا ماذا اللہ یہ گھر کی تو بات نہیں یہ تو پھر چوک میں دنیا میں روافظ کہیں گے خوارج کہیں گے قادیانی کہیں گے کہ تم ہمیں کہتے ہو جس بیس پر تم نے جلالی کو کہا ہے کہ وہ رجوع کرے وہ غلط ہے بات اسے واپس لو غلط قرار دے کر تو پھر وہ جو جلالی بولے تو غلط ہے تو یہ فلان فلان کابر بولے تو وہ کیوں غلط نہیں میں نے کہا یہ اتنا لمبا دروازہ کھولنا چاہتے ہو یہ سوچ سمجھ کے سوچ سمجھ کے مجھے یہ بھی کہا گیا کہ آپ یہ لکھ دیں کہ یہ فلان 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 لوگوں نے مجھے یہ کہا تو میں نے اس طرح کر دیا میں نے کہا یہاں بڑی بالیقین آپ کا مقام و مرتبہ ہے مگر مجھے قرآن کہتا لا تازر وازیراتون وزر اخر کہ قیامت کے دن یہ بات نہیں چلے گی اگر مثلا کوئی گناہ ہو گیا آج عقیدہ کے لحاظ سے تم کہہ تو ہمارے ہم ذمہ دار ہیں تو پہلے تو مجھے اس کی پوری سزا ملے گی کہ ان معاملات میں دوسرا کوئی ذمہ اٹھائی نہیں سکتا تم نے ایسا کیوں کیا تو یہ ایسا تو نہیں ہوگا یہ کوئی پلات پر مٹ کا کوئی غصدے کا تو مسئلہ نہیں یہ مسئلہ ہے دین کا تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو معروضات جو ہیں میں نے ان کے سامنے پیش کی اور پھر میں نے یہ کہا کہ آپ مجھے جو حکم فرمائیں میں وہ ماننے کو تیار ہوں میں نے کہا میں آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے یہ بید بھی ہے کہ میں نے قدموں پہ کہا قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میں وہ مانوں گا صرف یہ ہے کہ ایک ہی شرط ہے کہ وہ جو کچھ آپ کہیں وہ شریعت کے خلاف نہ ہو وہ عقیدے کے خلاف نہ ہو اب جس انداز میں میں نے بات کی تو ایک وہ بہت بڑا شرارتی ہے وہ کسی کو فون پہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں گستاخ ہوں تو سارے اکابر گستاخ ہیں پہلے آپ ان سے توبہ کروائیں اب بات میں کتنا فرق ہے کہ اگر میں نے خلطی سمجھ کہ اس کو مشلیات تو دنیا کہے گی کہ یہی تو فلاں فلاں کی کتاب میں نبیوں کے لیے لکھا ہوا ہے تو ہمیں کوئی کام کرنے سے پہلے سارا جائزہ لینا چاہیے یہ تھی وہ بات کہ جس کو یہ حضرت صاحب کی بلا مفتی محمد شرف القادری بھی بڑا مجھے بار بار بیعدبی کا تانہ دیکھے کر رہے ہیں کہ انہوں نے جی بیعدبی کی انہوں نے کوئی کہتا بدتمیزی کی تو یہاں جو لوگ تھے بھر کسی کو قرآن و سنت کے لحاظ سے آگے سے اشکال پیش کرنا بھر یہ جو آپ کہتے ہیں دو لفظوں کی بات آپ رجوع کرو اس پر آگے یہ چیز مرتب ہو رہی ہے تو پہلے سوچنا چاہیے اس کا جواب پھر کون دے گا اور وہ جواب پھر رکے گا نہیں کیونکہ جو ہی ایک چیز کو غلط قرار دے کر تو وہ ہر کسی کے لحاظ سے غلط ہوگی اگلے کہیں گے کسی کی زبان تم کیسے بند کر سکتے ہو یعنی ہم گھر میں تو کہہ دیں گے کہ اشرف آس و جلالی کہے تو غلط ہے سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے تو غلط نہیں گھر کہہ سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں جلالی کہے تو غلط ہے مجدد دین و ملت امام علیہ السنت آل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فتاوہ رضیویہ شریف کی تیسویں جلد میں یہ لکھ دیں کہ حت آدم علیہ السلام نے خطا کا ارتکاب کیا تو وہ غلط نہیں جلالی کہے سجدہ رضی اللہ تعالی انہا کے بارے میں تو پھر بھی غلط ہے اگرچہ وہ حت آدم علیہ السلام کے بارے میں ارتکاب اور خطا کے ساتھ اجتہادی کا لفظ بھی نہیں وہ لکھ دیں پھر وہ غلط نہیں چونکہ وہ ایک بڑی شخصی ہے یہ گھر تو ہم کہہ سکتے ہیں مگر اس دین پر تو ہر کوئی باس کرے گا قادیانی بھی یہودی بھی نصرانی بھی ناسبی بھی خارجی بھی راپسری بھی تو کون جواب دے گا کہ جو اس بندے کے لحاظ سے غلط ہے تو دین تو سب کا ایک ہے تو وہ سب کے لحاظ سے غلط ہے ان کا رجوع بتاؤ رجوع نہیں تو پھر ماذا اللہ وہ جو جملہ میرے بارے میں بولا جا رہا ہے وہ سب کے بارے میں وہ بولیں گے ماذا اللہ تو یہ تھا کہ جو کروانا چاہتی ہو وہ لکھ کے دو اور اس کی دو وجہ تھی تاکہ ریکارڈ رہے اور پچھلے جو ہیں ان سے بھی رابطہ کر لو یا ان کو آ لینے دو اور مغرب کی نماز پڑھ کے پھر آرام سے بیٹھ کے جو ہے یہ کرتے ہیں تو یہ تھا سارا معاملہ جس کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا کر پیش کیا گیا اور میں کبھی بھی یہ وضاحت نہ کرتا اگر اتنے بڑے بڑے آدمی جو ہیں وہ ماذا اللہ حقائق کے خلاف باتیں کرنا نہ شروع ہو جاتے تو مجھے کوئی اس وضاحت کی ضرورت نہیں تھی تو یہ تھا پس منظر اور یہ سارا معاملہ تھا اب یہ جو حضرت صاحب جو ہیں ان کو میں یہ تصفیہ پیش کر رہا ہوں اور یہ یعنی جو میرے ان سے ریکویسٹ ہے یہ پہلی ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ حضرت صاحب جو کہ بات انہوں نے خود شروع فرما دی تو تصفیہ کی عبارت میں پڑھ کر انہیں دافت فکر دے رہا ہوں کہ وہ کل ہی بڑے عدب سے ہزار ہا عدب سے سر جو کہا کے دعوت دے رہا ہوں کہ وہ کل ہی اس پوری عبارت کو پڑھ کے مخالف کی دلیل اور حضرت صاحب کا جواب ان کو اپنے لفظوں میں بیان کر کے کہ یہ دلیل ہے ان کی اور یہ اس کا جواب ہے اپنے لفظوں میں چونکہ یہ ہے پورے دین کی حفاظت اور یہ جواب دینا حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کو ووٹ دینا ہے موقع پر جو زمانہ آج مانگ رہا ہے جب چینلوں پر مازلہ ان کو ظالم کہا جا رہا ہے یہ ہے ووٹ دینا اور یہ ووٹ صرف مفتیانے کرام علماء نے نہیں دینا ہر مومن نے دینا ہے یہ ہے گواہی دینا آج اسر حاضر میں گواہی دینا صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اور اللہ فرماتا وَلَا تَكْتُمُ الشَّحَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْ هَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ یہ سب کے پاس گواہی ہے ہر مومن کے پاس تو سب نے دینی ہے یہ کیبلا محترم آپ نے وضاحت فرمانی ہے کہ اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخارف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہلِ بیعت علیہ مردوان کو پاک گردانہ ہے لہذا سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز عمر کی مرتقب نہیں ہو سکتی یہ کون کہہ رہے ہیں رفضی یعنی وہ کہتے ہیں وہ تو ناجائز کر ہی نہیں سکتی تھی تو ناجائز کیا ہے تو دوسری طرف والوں نے کیا ہے وہ تو ناجائز کر ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ معصومہ تھی تو پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا نہیں دونوں طرف ہی غیر معصوم تھے دونوں طرف ہی یعنی ان کا کرز نہیں نے دیا روافض کی دلیل کا بلکہ جواب دیا اب یہ سارے بھولے بادشاہ ہیں حضرتِ قبلہ سید عرشِ سید قاظمی سمیت کے اس کو جواب بنا کے نہیں پڑ رہے الادہ کر کے پڑ رہے ہیں تو یہ تو سوال کا جواب ہے دلیل کا رد ہے اس پس منظر میں سے پڑو اور وہ کیسے ہے سید پاک کہتے ہیں اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیتِ تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا یعنی یہ ہم نے کرد نہیں رہنے دینا تو اتنا انتظار بھی نہیں کہ آگے اگلے دن چار دن بعد جو لکھنی تھی آیتِ تطہیر والی فصل تو یہاں کہتے ہیں کہ یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیتِ تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے ایسا نہیں کیا مطلب ہے کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر با مقتضاء بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو سرزد بھی ہو کن سے اہلِ بیتِ اطہار علیہ مردوان بالخصوص سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ جن کا ذکر دلیل میں ہے تو پھر کیا ہوگا وہ افو تطہیرِ الٰہی میں داخل ہوگی افو تطہیرِ الٰہی میں داخل ہوگی تو کیبلا مفتی صاحب یہ ہے عبارت چھوٹی سی جس کی آپ نے وضاحت فرمانی ہے تشریف فرمانی ہے کہ یہ مخالفین کا الزام ہے اپنے باپ پر کوئی نہیں رہنے دیتا تو حضرت صدیق اکبر پہ ہم کیسے رہنے دیں رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ آگے اس کا جواب ہے جو پیر صاحب نے دیا ہے اور یہ ہر بندے کو آنا چاہیے چونکہ ادھر سے تو ہر بندہ حملہ کر رہا بچوں تک چینلوں پر چوکوں میں تو یہ قبلہ سے میری پہلی ریکویسٹ ہے دوسری چونکہ اگر مجھے عام لوگوں سے بات کرنی ہو جن کا اردو کا مطالعہ ہے مثلاً کوکب نورانی صاحب یا اس طرح تو میں بالکل نہ پیش کروں یہ کیولا مفتی صاحب تو چونکہ ساری یعنی عربی علوم کے ماہر ہیں تو میں ایک حوالہ بھی پیش کر رہا ہوں میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس کی بھی وضاحت کر دیں کیونکہ میرے دل کو بہت چھے پہنچی ہے کہ جب آپ نے یہ جملے کہ تم نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزا پہنچائیے میرے بارے میں کیولا مفتی صاحب نے تو اس بنیاد پر یہ یہی اعتراض روافظ نے سیدہ سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کیا ہوا ہے کہ فدق نہ دینا یہ عزا پہنچانا ہے کس کو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا ٹکڑا ہے تو پھر جب ٹکڑے کو عزا پہنچائیں تو کل کو پہنچائیں تو آگے پھر ان اللہ یعذون اللہ ورسول وہ آیت ساتھ لگا کے تو کہاں سے کہاں تک بات شیعہ لے جاتے ہیں تو میں قبلہ مفتی صاحب سے یرز کر رہا ہوں القوسر الجاری الہ ریاض احادیس البخاری جلد نمبر چھے اس کے اندر اس مسئلہ پر سفہ نمبر اٹھاسی پر ایک سوال جواب لکھا ہے اور میں جتنے اہل علم ہیں وہ اگر یہاں تشریف لائیں گے بشرتے کہ مجھے بتا کے آئیں تاکہ ان کا استقبال بھی کیا جائے اور پھر ان کے ساتھ بات بھی کی جائے تو میرا کھلا یعنی میری دعوت ہے اور جو بھی اپنے گھر بیٹھ کر جس طرح مثلا سید اسل صاحب نے بیان کرنا شروع کر دیا ہے مفتی صاحب نے تو میرے پاس ایک بہت بڑا زخیرہ ہے ان سارے حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے کہ ٹھیک ہے گھر بیٹھے ہی آپ وضاحت کر دیں تاکہ یہ گراس روٹس تک بات نیچے جانی چاہیے بچوں تک کہ یہ ہے معصومیت کا مطلب یہ ہے آل سنت کا عقیدہ تاکہ جو اندہ دھند رفض آ رہا ہے آل سنت میں اس کا رستہ بند ہو سکے تو میں عبارت پڑ دیتا ہوں یقینا عبارت اس لئے نہیں پڑ رہا کہ آپ کے لئے کوئی آسانی ہو جائے آپ میرے استازوں کے استاز ہیں ترجمہ نہیں کروں گا اس لئے کہ عام لوگ جو ہیں ان کی شاید یہاں تک سوچ نہ پہنچے لیکن آخر جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پر اعتراض کیا جا رہا ہے روافظ کی طرف سے کیا گیا اور ان وہ اعتراض لکھ کے جواب دیا تو اس جواب کے وضاحت بھی ضروری ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سوال کیا گیا عبارت فَإِن قُلْتَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَاتِمَةُ بِدَاتُم مِنِّ يَرِيبُنِ مَا رَابَهَ وَفِي رَوَایَةٍ مَنْ آزَاهَا فَقَدْ آزَانِي یہ اعتراض ہے جس میں یہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں جس نے انہیں ناراض کیا اس نے سرکار کو ناراض کیا صلی اللہ اللہ علیہ وسلم جس نے انہیں عذیت دی اس نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دی تو مازاللہ رفضی کہتے ہیں کہ سیدہ صدی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ پاک کو جو فدق نہیں دیا تو عذیت دی اور مازاللہ یہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دینا ہے اور اس پر پھر آگے وہ اپنے سارے جوٹوں کا جان مرتب کر لیتے ہیں جواب قلتو لم یکن فعل ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ما آہا ایزا ان شران کہ یہ عذیت نہیں تھی فَإِنَّهُ دَلَّهَ عَلَ السَّوَاب حضرت صاحب کر کے قوم کو بتانا ہے ہاں کا مرجع کون ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ دلہ یدلو میں فائل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سواب کا مطلب ہے درست یہ ترجمہ کر کے آپ نے بتانا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور پھر آپ کو مجھ پہ کوئی شکوہ نہیں رہے گا اور پھر آپ پر اعتماد کرتے ہو کتنے لوگ مان جائیں گے کہ ان ہو کا فدق نہ دینا پھر میرہ علی شاہ صاحب نے تو یہ فرمایا کہ یہ محلے شکایت نہیں محلے ستائش ہے یعنی یہ ان کا اچھا کام ہے اچھا کیا ہے نہیں دیا کہ اتنے لوگوں کی تو یہاں بھی جان نکل جائے گی کہ جب نہ دینا اچھا کام ہے تو پھر مانگنے کے لیاس ماذا اللہ کیا بولا جائے گا جو تصفیہ کے اندر لکھا ہے کہ نہ دینے کی ستائش کرنی چاہیے اب یہاں پر نہ دینے کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں اور اگر ایک عام جو بات ہے کہ جب سیدہ پاک رضی اللہ عنہ نے مانگی لیا تھا تو دے دیتے کیا ہو جاتا ہے یہ عام ہے اور کچھ خواز کی یہ بات ہے کہ خصوصی اختیارات بھی ہوتے ہیں خلیفہ کے تو ان کے تحت دے دیتے جواب اس کی وضع اگر سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کے دعوے پر سیدہ سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی نے دے دیتے تو کیا ہوتا عربی ملکہ دینا معصیت ہوتا اگلہ جملہ میں صرف اس میں سوال رکھوں گا وضاحت اس کی مفتی صاحب کی بلا کریں گے کہ جو دینا معصیت تھا تو اس کے مانگنے پر کون سا لفظ ہم عدب سے بول سکتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دے دینا وہ کہتے ہیں دینا جائز ہی نہیں تھا دینا معصیت تھا اب اس کے مقابل میں جو صورتحال ہے وہاں لفظ کی بلا مفتی صاحب نے سیلیکٹ کر کے ہماری رہنمائی کرنی ہے اب آگے کہتے ہیں معصیت من وجہین دو طرح سے معصیت تھی میں لفظ معصیت معصیت بھی بول رہا ہوں قَالَ اَوَّلْ مُخَالَفَاتُ اَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ وَإِبْطَالُ صدقاتِهِ اَسَّانِ اَنَّهُ كَانَ مَا يُعْطِي لِفَاطِمَةَ رضی اللہ تعالی عنہ مَالًا حرامًا بِلَا خِلَافٍ قَرَوْرٌ سَلَامٌ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتِ گرامی کو بے گنام بے خطا سیدہ ظاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ لیکن قبلہ مفتی صاحب اب یہ جو دونوں سوال اور جواب اور جواب میں دو وجہ بتائیں کہ دو لحاظ سے دینا معصیت تھا اب یہ قوم کو سمجھانا آپ پہ قرض ہے کیونکہ ہم نے خود یہ مسئلہ چھیڑ دیا اور یہ سمجھا کہ شاید سبقت لسانی سے ہو گیا ہے نہیں ہم نے نورِ ایمانی سے بات کی ہوئی ہے اور یہ بہت ہم نے ذخیرہ رکھا ہوا ہے ہم فضاء میں کھڑے ہو کے بات نہیں کر رہے کہ طوفان بڑا تیز ہے تو کیا ہوگا جب ہم مضبوط مقام پہ اللہ کے فضل سے کھڑے ہیں اور بہت لمبا چوڑا متعلق کر کے یہ موضوع بیان کیا تھا اور یہ زلزلہ ہے باطل کے ایوانوں میں تہران تک بلا وجہ نہیں دو دنوں میں چار دنوں میں قومی اسم ملی ہر طرف قرار دا دیں منظور اس کے پیچھے ایک بات ہے کہ ہماری ضرب سے کہاں کہاں تک درد ہوتا ہے اب یہ حضرت قبلہ مفتی صاحب زیدہ شرف اللہ آپ کو مزید صحت اطاف فرمائے کروڑ ہاں عدب سے میری یہ درخواست ہے اور ایسے درخواست میں مزید حضرات کے سامنے بھی پیش کروں گا جو جو بھی اس موضوع پر بولیں جو بڑے بھی ہیں رہنمائی فرمائے مجھ سے معافی مانگوائے میں معافی مانگوں میں توبہ کروں بوے خطابی ہو جو میں نے کہا تو میں کروڑ بار توبہ کروں لیکن میرٹ ہونا چاہیے مستقبل میں اگلا جو معاملہ ہے باقی عمد کا چودہ صدیوں کا وہ بھی سامنے ہونا چاہیے یہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کا بھی لحاظ ہونا چاہیے یہ تو نہیں کہ کہو کہ کتابوں میں لکھا کسی کو آتا ہے تو کچھ لوگوں کو آتا بھی ہے وہ تو مستشریقین اور رینٹی لسٹ کو بھی آتا ہے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں تو اسے کہ تمہاری پوری سلطنت قیامت تک کی امت کی قائم ہے پورا دین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کی صداقت پر اور اگر معاذ اللہ وہ ظالم تھے تو ان کا کٹھا کیا ہوا جمع کیا قرآن کیسے زہی ہوگا یہ تو ہر کوئی پوچھ سکتا تو یہ دوسری ریکویسٹ تھی اس القوس رول جاری کے میں کچھ بتا نہیں سکتا یقینا وہ ایسا نہیں فرمائیں گے اور جواب دیں گے تیسری بات جو بڑی ہی اہم ہے میں حیران ہوں کہ میں نے تو چودہ صدیوں کے اصول پر بات کی مجھ پہ فتوے بھی لگے وہ کیا کیا گالی یں دی گئیں جو بیگانے ہیں وہ لیکن یہ جو سنی آپ نے آپ کو کہلواتے ہیں اور ان میں بڑے بڑے اساسزہ ہیں بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں تو کیا اللہ کا ہی کوئی حق نہیں بندوں پر میں کب سے چیخ چلا رہا ہوں کہ جنازوں کا معاملہ ہے اگر یہ باب فیض آباد میں جنہوں نے ایک نے دوسرے کو خدا کہا دوسرے نے قبول کیا اگر یہ یوں ہی مر گئے تو ان کا جنازہ کون پڑے گا فتاوہ رزویہ میں تو یہ ایسا بندہ مرتد ہو جاتا اس کی پیچھے جماعت نہیں ہوتی اس کا نکاح تجدید کرنی پڑتی ہے میرے پاس سینکڑوں دلیلے ہیں تو شکر ہوا کہ مفتی صاحب بول پڑے ہیں پہلے تو اپنے بھائی کے نکاح کی تو بات کر لیں ان کا جنازہ تو صحیح کر لیں کوئی پتہ نہیں کسی وقت فوت ہو جائیں تو بول پڑے ہو حضرت تو میرے پاس دلائل ہے مجھے بلالو جہاں بلانا ہے یہ میں حیران ہوں اب یہ جو میرا رجوع اور یہ کہہ ہو حق پر رجوع کرو تو جو کفر ہوا وہاں کوئی بولا اور وہاں رجوع کروانے والی وہاں ان کے استاز بھی ان سے نہیں کہہ رہے اور مفتی آزم بھی نہیں بول رہے تو کیا غیر خدا کو خدا کہنے پر رب نراز نہیں ہوتا تو کیا ہم رب کے سامنے جواب دے نہیں ہیں یہ بڑا مقام اہل بیت اتھار علیہ مردوان کا مگر اللہ کا مقام تو اللہ کا مقام ہے جن لوگوں نے وہاں بغاوت کی یہ سارے پیران اکرام یہ سادات یہ مفتیان اکرام ان کا کروڑ بار عدب مگر مجھے شکوہ ہے کہ میرے اللہ کی توہین پر یہ کیوں چھپ رہے انہوں نے تو قرار دادیں منظور قرار رہے ہیں میرے خلاف تو جہاں اتنا بڑا گھپلہ ہو گیا مجھے حق ہے کہ میرے خلاف قرار دادیں کیوں نیشان علوحیت کے لحاظ سے آج ان علماء نے جنجھوڑا ان کو افسوس ہے سب سے زیادہ مفتی محمد شرف القادری جن کی بغل کے ساتھ ان کا بھائی ہے جن کے جنازے کا مسئلہ ہے میرے پاس دلائل ہیں اور کوئی توڑ سکتا ہے تو میں لائیو کہہ رہا ہوں جہاں چاہو میں ثابت کرتا ہوں اور یہ نہیں کہ میں اپنی بڑائی کے لیے ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے ان کے جنازے کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے پہلی بات کا بھی آپ کلپ سن لیں ہوں بڑے دکھ کی بات ہے کہ ڈاکٹر اشریف عصر جلالی صاحب بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں مناظرہ کا چیلنج جو انہوں نے کیا ہے اس بات پر کہ میں نے کہا کہ اگر دو خدا ہوں گے تو تباہی ہو جائے گی اگر تم دو خدا بناؤ گے لبیگ میں تو تباہی ہو جائے گی تو انہوں نے کہا جی کہ اس لزوم کفر آیا اور ملاظرہ کا چیلنج بار بار کر رہے ہیں بڑے دکھ کی بات ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خدا کا لفظ یہ الہ کے لئے بھی آتا ہے یہ میرے سامنے خیرز لغات پڑی ہوئی ہے اس کا مانا مالک بھی ہوتا ہے آقا بھی اور حاکم بھی تو جب الہ کا لفظ جو ہے اس کے لئے خدا ہو تو پھر الہ کے معنی میں ہوتا ہے جب بندوں کے لئے ہو تو پھر آقا اور حاکم کے معنی میں ہوتا ہے جیسے علی کا لفظ جو ہے اللہ کے لئے بھی آتا ہے علی شیر خدا داتا اللہ بھی ہے اور داتا حضرت حضرت داتا گنج بخش بھی ہیں تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں مخلوق کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں یہ دیکھا تم نے کہ کیسے غیر خدا کو خدا کہا گیا اور لفظ خدا پر میں فتاوہ رضویہ شریف سے دس فتوے دکھا سکتا ہوں کہ پوچھا گیا آل حضرت سے جو مولا علی کو خدا کہے آپ نے فرمایا وہ کافر ہے مرتد ہے کوئی اپنے پیر کو خدا کہے اب یہ بھی ہے کہ لیڈر مرشد کے معنی آپ نے فرما پھر بھی اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اگر وہ سن کے خوش ہوگا دوسری بات یقینا ہم اہل سنت و جماعت ہماری تاریخ ہے کہ ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ ہیں لیکن اہل سنت کے سٹیج پر دو بندوں کو نبی کہا گیا مفتیان اکرام کیوں چھپ رہے چلو اب تو بولیں کہ غیر نبی کو نبی کہنا کہنے والا وہ کتنا اور انہوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا انہوں کا کتنا جرم ہے ہم بغیر کسی ثبوت کے نہیں کہہ رہے ہمارا دل جل رہا ہے ہماری تاریخ پر عملہ ہو رہا ہے ہمیں قادیانی تانہ دے رہے ہیں ارے توحید کے مسئلے پر جو میں نے جن لڑی ہے اور لڑ رہا ہوں مجھے وہ توصیف چڑیا گھری بار بار ان کے کلپ دکھاتا ہے کہ تو میرے ساتھ خدا کے مسئلے پر لڑ رہا ہے یہ دیکھو تمہارے لیڈروں نے آپ نے کہا ہوا ہے اور وہ پیر افضل یعنی پیر ویسے جو وہ دعویدار رہا گھنٹے تقریر کی مختلف نشستوں میں کہ مولا اور خدا کا جدہ جدہ حکم ہے مولا اور خدا کا ایک حکم نہیں ہے خدا اللہ کی ٹرانسلیشن ہے جبکہ مولا ٹرانسلیشن نہیں ہے اس واسطے جس وقت فارسی میں ترجمہ شروع ہوا قرآن کا کتنی صدیوں پہلے آپ کوئی ترجمہ فارسی کا دیکھ لیں تو کسی جگہ بھی لفظ اللہ کا ترجمہ مولا نہیں ملے گا خدا ہی ملے گا کیونکہ مولا علیدہ چیز ہے یعنی مولا کا غیر اللہ پہ اطلاق ہو سکتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُومِنِينَ مگر خدا کا اطلاق نہیں ہو سکتا امام آزم ابو خانیفہ سے لے کر پوری امت کے میں سینکڑوں حوالے دکھا سکتا ہوں میں فضائی بات نہیں کر رہا تو یہ صورتحال ہے میں حیران ہوں کہ ایمان اور دین کی بنیاد پر اگر ہوتا تو یہ آج جو تحریکِ رجوع شروع ہے تحریکِ رجوع اگر اس کے پیچھے جو ہمارے مقدس عظیم لوگ ہیں اخلاص والے ان کو ہٹا کے باقی جو دور دور شور ڈال رہے ہیں تو انہیں فئی آریں کاٹ رہے ہیں یہ اکثر تو بابے کے اطیادی ہیں اور اس موقع پر انہوں نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی کہ ٹھیک ہے دوسرے مار رہے ہیں تو ہم بھی چار چار لگا لیں ان کی موجودگی میں معاذ اللہ مجھ پہ لانتیں کی گئی ہیں شرم ان کو نہیں آئی کہ روکنا کتنا ضروری ہے تو اب یہ اس موقع پر کے جب ایک بہت بڑے مسئلہ کے حل کے لیے امت کی علماء میں تڑپ ہے اور یقیناً اس مسئلے کا حل ہم نے تو پیش کر دیا ہے ہم نے پیش کر دیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ سنتا کوئی نہیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیش کر دا حل سننے کا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ صرف فون سنتے ہیں اگر یار کے کچھ رفضیوں کے کچھ نیم رفضیوں کے کچھ وزیروں مشیروں کے اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ چل جاتا ہے تو اس بنیاد پر یہ صورتحال بنی ہوئی ہے تو یقیناً 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 سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یقیناً حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس پر پہرہ دینا بڑا ضروری ہے بڑا ضروری ہے بڑا ضروری ہے مگر پہلا حق رب زل جلال کا ہے اور دوسرا حق کامنا کے لال کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں پہ حملہ ہوا ہے اور کسی نے میری نہیں سنی میں تڑپ تڑپ کے دلیلوں کی روشنی میں یہی میرٹ ہے کہ آگے سے گاریاں پڑھیں تو کوئی نہ بولے کوئی شریف بندہ ہو تو سارے چڑھائی کریں کوئی پیچھے کچھ اور ہو تو ادھر کوئی بھی نہ بولے نہیں اگر دین ہو تو پھر تو خدا کا حق پہلے ہے نبی علیہ السلام کا حق اب ان سب کو دین یاد آیا ہوا ہے چھوٹوں بڑوں سب کو اور اللہ کا فضل ہے ہم نے تو کچھ کیے ہی نہیں جو کہے گا کیا ہے تو ہم کتاب پکڑا دیں گے اس کو ایک ایک سب کو یہ سمجھا دو اتنے حوالے ہیں کہ سب کے لئے پوری آ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھ سے توبہ کروا سب کچھ کروا پہلے یہ تو بتاؤ یہ کیسے کیا کرنا ہے تو رب کعبہ کی قسم میں وقت کی کربلا میں کمزور ہو کے بھی حسینی کردار کی ادان دے رہا ہوں میرا سوفی صد ضمیر مطمئن ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مرکد پرنور میں میری اس تحریک پر خوش ہیں کہ وہ نام نحاد لوگ جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو آڑ بنا کر پورے دین پر حملہ کر رہے ہیں تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہیں ان کمینوں کے اس حربے کا جواب دو اور یقیناً سیدہ سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مرکد پرنور میں خوش ہیں اور پھر یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں اللہ تعالی راضی ہے ہم نے نہ ہواوں کا نہ طفانوں کا نہ آندھیوں کا نہ بغابتوں کا نہ سازشوں کا نہ گالیوں کا نہ گولیوں کا کسی چیز کی کوئی پرواہ کی ہی نہیں ہم نے تو دل جلا کے سرے بام رکھ دیا اب رب زلجلال سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت سندہ بات سندہ بات تاجدار ختم نبوت سندہ بات سندہ بات میرے دل کی دھرکن میرے خون میں شامل ہم سب کا عقیدہ میں مر بھی گیا تو میرے کفن پہ لکھنا میری قبر پہ لکھنا چھایا 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 نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بے خطا بے گناہ سیدہ زہرہ تیبہ تاہرہ سیدہ زہرہ تیبہ تاہرہ سیدہ زہرہ تیبہ تاہرہ سیدہ زہرہ بے گناہ بے خطا سیدہ زہرہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم